یہ جو سعودی عرب سے ہمیں کرز ملا ہے یہ اس وقت موجودہ جو صورتحال معیشت کی اس میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے شبر صاحب یہ جو ہمارے روپی کی سلائیڈ ہو رہی تھی ڈالر کے گینسٹ اور میں تو اس بارے میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ گیمبلنگ اور سپیکولیکشن ہو رہی ہے تو اس کو جو گیمبلرز ہیں اور سپیکولیٹرز ہیں ان کو بہار رکھنے کے لیے بنا مفید ثابت ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ڈالر ون سیونٹی سے نیچے آئے گا اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے مگر یہ کوئی لانگ ترم سلوشن نہیں ہے اور ہمیں ایس سون ایس پاسیبل اپنے آئی ایم ایف کے جو ہمارے نیکوسیشنز ہیں اس کو پوزیٹیبلی کلوز کرنا پڑے گا اور مجھے تقریباً اسی پیصد امید ہے کہ ہم ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری نیکوسیشنز چل رہی ہیں اس میں ہم اس کو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے چلیں گے اور ہمیں آگے سپورٹ بلتی جائے گی یہ میرا تقریباً اس بارے میں تجزیہ ہے میرا ذاتی کلکولیشن تو یہ ہے کہ 165 is the right figure اور یہ 165-70 کے درمیان میں رہے گا مگر جو مہنگائی کی جو بنیادی وجہ ہے اور جو بنیادی اشیاء میں مہنگائی ہے اس کا تعلق میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اس کا دریکٹ تعلق ڈالر کے ساتھ نہیں ہے اس لئے جب وہ اگر ڈالر کی پرائز کم ہوگی تو اس کا پوزیٹ میں یہ مہنگائی نہیں کم ہوگی جو ہمارا اس وقت مسئلہ ہے جو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں وہ مسئلہ ہے ہمارا انرجی کا اور بیلی کے ریٹ کا ہم اس چیز کو میں تھوڑے سے واضح الفاظ میں جانتا ہوں کہ ہم اس تل خیقت کو چھپا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیجلی کے بیمیٹر میں ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی تھوڑا سا تناؤ ہے اور ہمارا مارکر کے ساتھ بھی تناؤ ہے تو یہ بیجلی والا مسئلہ میرے ساتھ سے حل نہیں ہونے والا اور یہ امیڈیٹلی حل نہیں ہوگا تو شبر صاحب آئی ایم ایف سے کیا تناؤ ہے آئی ایم ایف پریشر ڈال رہا ہے کہ بیجلی کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں اور حکومت بڑھانا نہیں چاہ رہی ظاہرے تناؤ کی وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے ہاں دو وجہات ہے اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیجلی میں سبسیڈیز جو آپ نے بیلٹ اپ کی ہوئی ہیں وہ ختم کریں دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بیجلی کے معاملات کو پریویٹائز کریں جو بیجلی ہمارا پریویٹائز اور پروگرام بیجلی کے معاملات میں تقریباً بیس سال سے رکا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیجلی کا مسئلہ ایسا ہے جس کو ہم نے بہت پولیسیسائز کر دیا ہے اور اب ہمارے پاس کسی گورنمنٹ کے پاس اتنی ویل پاور نہیں ہے کہ وہ بیجلی کے میٹر پر بڑا قدم اٹھا سکے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پاکستان کی معیشت میں ایک تراؤ آئے گا اور یہ تراؤ ہمیں فیس کرنا پڑے گا اور میں آج آپ کو بلکل کٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم بیجلی کے میٹر کو پریویٹائز نہیں کر سکتے مطلب یہ اگر کسی گلت فہمی ہے کہ بیجلی کا میٹر پریویٹائز ہو جائے گا تو وہ اپنی بھول میں ہے اس کو پاکستان کی انرجی کی ایکنومس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور شبر صاحب ظاہر ہے آج نہیں تو کل یہ تراؤ جو پاکستان اور ایم ایف کے درمیان ہے بیجلی کے معاملے پر یہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کو وہ شرائط ماننے ہی پڑیں گی چونکہ ظاہر ہے پاکستان کو وہ کس تو چاہیے تو اس کا مطلب کہ آنے والے دنوں میں چند مہینوں میں بیجلی مزید مہنگی ہو سکتی ہے دیکھیں بات یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں یہ اگری کرنا پڑے گا کہ ہم گریجولی بیجلی کے سسٹم میں سے چیزیں صحیح کریں گے اگر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں آپ فرنڈ کے بیجلی کے ریٹس کو آپ بارکٹ بیس پہ چلیں یا سبسیڈی کو ختم کریں تو یہ ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہوگا اور یہ تو اس حد تک سینسیٹیف سبجیکٹ ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے اس کے اوپر کوئی پوزیشن لی تو میری تو سیجیسن یہ ہوگی کہ ہم اس سے آئی ایم ایف سے اس کے اوپر ڈیڈ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ بسلہ یہ ہے کہ یہ اتنا سینسیٹیف سبجیکٹ ہے اس لیے نہیں کہ مہنگائی کیوپائنٹ ایو سے یہ آپ نے اس کو اتنا زیادہ بیلٹ ان کیا ہوا ہے کہ اس کو صحیح کرنا ایک دن کا کام نہیں ہے اس میں ہماری پولیٹیکل ویل چاہیے اور ہمارا بزنس مین کا سپورٹ چاہیے ہم لوگ ہم نے کمرشل اور کنزیومرز کو بیجلی بہت سستی دی ہوئی ہے اور ہم نے انڈسٹریل کو بیجلی مہنگی کی ہوئی ہے تو ہمارے چیزیں بہت عجیب طریقے سے سٹیکر ہو چکی ہیں اب اس کو ایک دن میں صحیح کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے تو شبرزب پھر یہ آئی ایم ایف کی ایک قسط ملے بغیر اور اس ڈیڈ لگ کے ساتھ کیا ہم پھر اس معیشت کی اس موجودہ صورتیال کو لے کر آگے چل سکتے ہیں اور آگے پھر اس مہنگائی پر کٹرول کرنا ممکن ہوگا اس حکومت کے لیے دیکھیں اب اس میں دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے اور جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے وہ وہ فیگرز لیتی ہے جو کہ پاکستان کے ڈاکومنٹڈ ایکنومی کے فیگرز ہیں انفلیشن کے بینک کریڈٹ کے اور جو بھی فیگرز ہوتے ہیں جی جی پی کروٹ کے پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہو گیا ہے اس وقت کہ پاکستان کی ایکنومی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ اس وقت انڈاکومنٹڈ ایکنومی میں چلا گیا ہے اور میرے حساب سے انڈاکومنٹڈ ایکنومی کا پروپورشن پاکستان میں روز بروز بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے تو جب انڈاکومنٹڈ ایکنومی کا پروپورشن بڑھ رہا ہے تو ہمارے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہمارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ہم سٹیٹ بینک کی عمارت کے اندر اور آئی ایم ایف اور کیو بلوک کے اندر بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں کہ انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہے کیونکہ مارکٹ میں ریٹ ہوتا ہے وہ اٹھانہ پرسنٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ میں جو ریکوڑیٹی ایویلیور ہوتی ہے بلیک بینی کی یا انڈاکومنٹڈ ایکنومی کی وہ پریسز کو ہائی کر دیتی ہے تو آج پاکستان نے مسئلہ جو یہ جو لوگ سب کہتے ہیں کمورٹی پریس انکریز ہو رہی ہے یا یہ کہ انفلیشن میں ہمارا فنڈامینٹلز کا ایشو ہے یہ نہیں ہے دنیا دی ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی کرپشن کا پیسہ ہے جتنا بھی دو نمبر کا پیسہ ہے وہ سارا اس وقت لگا ہوا ہے کمورٹی مارکٹ کے اندر اور اس کے اوپر ہورڈنگ اور مافیا اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ بیسک کمورٹی کی پرائس کو کنٹرول کر سکیں اگر آٹے کی حیمت کو وہ پانچ روپے بڑھاتے ہیں آٹے والے فارس آرگومنٹ سے کہ چنہ کی کال کو پانچ روپے بڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں کیونکہ اس کے اندر اتنا پیسہ انوالو ہے اور وہ زیادہ تر پیسہ دو نمبر ہے اسٹیٹ بینک اپنا ریٹ آف کام کر دے یا پڑھا دے اس سے ہماری کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا تو شبر صور یہ ایسا کوئی میکنزم بنانے میں یہ حکومت ان سوا تین سالوں میں کیوں کامیاب ہو گئی ظاہرہ سوا تین سال اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد آپ کوئی بھی غلطی ہے خامی پچھلی حکومت پر نہیں ڈال سکتے اب آپ کو ایک لمبا چالیس بیالیس مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے تو یہ حکومت مکمل ناکام ہوئی یا ایسا میکنزم بنانے میں جو ان کیمتوں کو کنٹرول کر سکے لیکن میں آپ کہہ رہے نا کہ یہ حکومت ناکام ہوئی میں آپ کو آج یہ پریڈکشن کر رہا ہوں آپ میری بات لکھ لیں کہ اگلی دو حکومتیں بھی ناکام ہوں گی پاکستان میں جو کیش اکنومی کو کنٹرول نہیں کر رہے وہ ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی شبر صاحب وہ چاہے کسی بھی جماعت کیوں وہ چاہے تحریک انصاف کی نہ ہو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کیوں ان کو بھی ناکام ہی ہوگی سلسلے میں سب کو جو بھی آئے گا تو ناکام ہی ہوگی باشراللہ لے آئے اس میں ناکام ہی ہوگی وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ آرک سے کھیل رہے ہیں وہ بسیکلی آرک سے کھیل رہے ہیں میں بار بار جب میں چیرمین ایپی آر تھا تو میرا ایک ہی میرا ایک ہی آرگومنٹ تھا کہ آپ کیش اکنومی کو کنٹرول کریں اگر آپ نے کیش اکنومی کو کنٹرول نہیں کیا تو غریب آدمی ہی ہاں مر جائے گا کیونکہ جو کرپشن کا پیسہ ہے جو کرپشن ہو رہی ہے جو لوگوں نے لیکوڈ پیسے ہیانے ڈالے ہوئے ہیں اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ جو ہیں میرا جو میں گلیازی طور پر اسی لیے چھوڑ کے آیا ہوں کہ مجھے وہ بزنس مینوں کا اور جو کاروباری حضراتیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی تھی جو میں کیش اکنومی کو کنٹرول کرنے جاتا تھا فرس ایمپل میں نے پرائیز بون کو بند کر آیا تھا میں نے بار بار کہتا رہا کہ پانچھا کا نوٹ بند کریں میں بار بار کہتا رہا کہ آپ یہ کیش بینک آن کو ایکسیس دیں ہمیں یہ جو سارے چیزیں ہیں اس میں تمام گورنمنٹس تمام پولیسی میکرز سٹیٹ بینک اور پاکستان میں صرف ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں بتا کہ جوڑیا بازار یا ستر منڈی یا آزد بار مارکن میں کیا ہوتا ہے وہ اپنے ایکنڈیشن کمر میں بیٹھ کے پاکستان کی اکنومیس کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کی اکنومیس جو ہے وہ سرپوں میں اور تھڑوں پر ہو رہی ہوتی ہے جو ان کی سمجھ سے بالتر ہے صحیح بہت بہت شکریہ شبر زہدی صاحب